اسلام علیکم جناب رش ہے مطلب ہے ہم لوگ واپسی پہ ہیں اور آدھے سے زیادہ عوام جو ہے نا وہ ادھر جا رہی ہے تو بہت ہی کمال موسم ہے اور راستے میں یہ ایک اور ادھر آبشار آتی ہے یہاں پر انہوں نے جو ہے نہانے کا جو شوق ہے وہ پورا کیا ہے تھنڈا گلیشئر کا پانی تھا لیکن ان کو ذرا بھی سردینی لگی اور مزے سے جو ہے نا یہ نہائے ہیں چلو میں نے کپی نہا تو آپ ویسے رہے ہیں تو کیوں نہ جو ہے نا میں یہ ریکارڈی کرلوں میں نے زوجہ تھا کہ میں اس کے ولوگ میں لازمی ڈال ہوں گی پیچھے دیکھیں پہاڑوں پر بادل بن رہے ہیں بہت 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 کمال حسین موسم ہو گیا ہے جس کی کوئی بھی انتہا نہیں اور یہاں راستے میں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے مطلب ہے سمجھ نہیں آ رہی اتنی ٹریفک بلوگ ہم لوگ اب مری جانے لگے تھے مطلب ہے اسلام آباد سے مری تو نہیں سمجھ آ رہی کہ اتنی ٹریفک بلوگ ہو گئی ہے کیونکہ بارشوں کا موسم ہے جہاں تک ہمارا خیال ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نہ لینڈ سلائڈ ہمیں یہاں پر ٹھہرے ہوئے کوئی ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اور سننے کو یہی ملے کہ آگے جو ہے انتہائی خطرناک لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہوئی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا مطلب ہے کہ سننے میں تو یہی آ رہا ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تو جیسے ٹریفک چلتی ہے دیکھتے ہیں کہاں لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے اوف اللہ یہاں پر لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہوئی ہے اور اتنی بری لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہوئی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پورا کا پورا جو پہاڑ ہوتا ہے نا وہ نیچے گراوے ایون کی اس لینڈ سلائڈنگ نے جو ہے نا سڑک کو بھی خراب کر دی ہے نیچے سے یعنی کہ سڑک بھی جو ہے وہ اندر کافی دھنس چکی ہے اور اس کی ہی وجہ سے یہاں پر جو ہے نا تین گھنٹے ٹریفک میں ہم یعنی کہ فسے رہے بہت بری لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہوئی ہے کہ مطلب ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے ایک دیکھی ہے نا زندگی میں پہلی بار ایسی لینڈ سلائڈنگ دیکھی ہے بہت بری ہے بہت بری ہے ابھی کہتے ہیں یہاں پر ذرا سی جو ہے نا کیری لگی ہے اور مزید نیچے آگیا پہاڑ بس جناب اسلام آباد میں نائٹ سٹے کر رہے ہیں اور یہاں پر ہم آئے ہوئے تھے سیور کو انجوائے کرنے سیور کا پلاو اور سیور کی آئس کریم سیور کی آئس کریم بھی جو ہے نا وہ بہت مزی کی ہے بہت ہی مزی کی ہے میں نے فس ٹائم ٹرائے کی اور یقین کریں کہ ایک کپ کھا کر جو ہے نا دوسرا کپ جو ہے وہ منگوا ہے مجھے بہت اچھی لگے ویسے اسلام آباد میں جو تہذیب والوں کی آئس کریم ہے نا اس کا بھی یعنی کہ کوئی مطلب ہے کہ نیمل بدل نہیں اور اس ٹائم ہم یہاں پر ہیں جی دامنے کو اور رات کا ویو آپ کو پتہ ہے کہ دامنے کو اور منال کا دیکھنے والا ہے بہت ہی اچھا یعنی کہ ویو ہوتا ہے اوپر ہم منال پر نہیں جا رہے کیونکہ میپ میں بہت ہمیں ٹریفک شو ہو رہی ہے کہ وہاں پر جو ہے بہت رش ہے اور جناب اگلے دن یہاں پر ہم نے خانپور ڈیم آنے کا فیصلہ کیا اور ہم خانپور ڈیم آئے ہوئے ہیں ادھر بھی موسم جو ہے ابھی تو ذرا سی دھوپ ہے لیکن ہوا بہت ہی تھنڈی چل رہی ہے یہ ویو مجھے بہت مزے کا لگا کہ ایک طرف جو ہے نا یہ گوڑا سا ہے اور بادل ہی بادل ہیں اور ادھر بھی بہت بہت ہی رش ہوا ہوئے بہت کمال مزے کا موسم ہے اور جناب پیرا سیلنگ بھی یہاں پر ہو رہی ہے بوٹنگ بھی لوگ کریں بوٹنگ کا شوق تو میں ویسے پورا کر رہی ہوں اتنے دینجرس میں نے شاردہ میں بوٹنگ کیا تو یہاں میرا بوٹنگ کر دے گا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے کیونکہ یہ ڈیم کا پانی ہے کھڑا ہوا پانی ہے وہ تو ایک بہتہ تیز دریا تھا شاردہ میں تو میں نے تو وہاں مزے پورے کر لیے یہاں لٹرلی میرا اب ذرا دل نہیں کر رہا یہاں پر جی میں اور میری سسٹر کرنے لگے ہیں گول گپے انجوائے اور گول گپے یہاں جو مہنگائی کا لیول ہے نا وہ یہ لیول ہے کہ جناب پچاس روپے کا ایک گول گپا واہ 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 کیونکہ خانپور ڈیم ہے اور گوئی گول گپے والا یہاں ہے نہیں اور جناب سب یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے یہاں پر آرڈرز آتے ہوتے ہیں کہ میرے گول گپے اتنے مزے کے ہیں تو خیر گول گپے ہم نے کھائے کچھ بہت مزے کے نہیں تھے لیکن ظاہر ہے یہاں پر ایک ہی جو تھا تو اس نے اپنے جو ہے پیسے تو پورے کرنے ہیں کیونکہ اور کوئی گول گپے والا ہے نہیں تو پچاس کا وہ ایک دے رہا ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی سی گول گپیاں ہیں جی یہ جو ہے نا دھائی سو کی پلیٹ اس نے ہمیں دی ہے وہ بھی بڑی منتوں کے بعد تو جی کیا ہے دھائی سو کی پلیٹ میں بھئی ہماری تو سمجھ سے باہر ہے لیکن ہم بھی دیکھو عوام ایسی ہے کہ چسکہ تو ہم نے بھی لینا تھا باز ہم بھی نہیں آئے اور جی یہ دیکھیں یہاں پر جی پیرا سیلنگ ہو رہی ہے فور تھاؤزن یا فورٹی فائیو ہنڈرڈ کی ٹکٹ ہے جو یعنی کہ اس کی پی کرنی پڑتی ہے جن کو یہ شوق ہے تو مجھے تو اب یہ شوق نہیں ہے کیونکہ مجھے اس کا بہت زیادہ در لگتا ہے بہت ہی کمال مزے کا موسم ہوا ہوئے ادھر بہت ہی اچھے اب بادل آگئے ہیں مجھے تو ہی کمال مزے کا موسم ہوا بھئی مزے آگئے ہیں بادل آگئے ہیں دھوپ چلی گئی ہے اور رش بھی جو ہے وہ ٹائم سے ٹائم یعنی کہ بڑھتا جا رہے ہیں اور بہت مزے آ رہے ہیں بہت مزے آ رہے ہیں یہاں پر یہ بیٹھ کے کالز انجوائے کر رہے ہیں چلیں جی اب ہم بھی یہاں پر اب چلیں واپسی اور یہاں پر راستے میں ٹیکسلا میں ہم رکے ہیں اور ہینڈ میڈ چیزیں یہاں پر اتنی مزے کی اتنی مزے کی چیزیں میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہ ساری کی ساری چیزیں یہ خود یہ لوگ ہاتھ سے بناتے ہیں ٹیکسلا میں جو لوگ آتے ہوں گے خانپور ڈیم تو انہیں پتا ہوگا کہ راستے میں یہ بہت ساری شاپس آتی ہیں جہاں پر یہ ہینڈ میڈ چیزیں بناتے ہیں وہ بھی پتھروں سے اتنے پیارے پیارے سیب اور اتنے پیارے پیارے چیزیں یہ جناب یہ چڑیا وغیرہ بھی ٹھیری ہیں یہاں پر کہ یعنی کہ جنہوں نے انڈے بھی دیئے ہوئے ہیں ساتھ اور کچھ یہ مٹی کی چیزیں ہیں یہ مطلب ساری ہینڈ میڈ چیزیں ہیں اور ان کی جو مطلب ہے ہاتھ کی صفائی ہے وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے تو میرا حیال ہے یہ لوگ کہتے ایسے ہی ہیں کہ یہ سپلائی بھی بہت کرتے ہیں یعنی کہ پورے شہروں میں ان کی بنائیوی ہینڈ میڈ چیزیں جو ہے وہ سپلائی ہوتی ہیں اور یہ باہر انہوں نے سارا ڈسپلی کیا ہوئے یہ ایک شاپ نہیں ہے یہاں پر وقفے وقفے سے بہت ساری شاپ سے ہیں اور موسم تو انتہائی حسین انتہائی حسین ہو گیا ہے میں بتا نہیں سکتی کمال موسم ہو گیا ہے تو یہاں پر بس اب ہم کچھ شاپنگ کر رہے ہیں جو کہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی اور فیلحال جناب آپ کو سڑک کے کنارے ہم دکھاتے ہیں موسم کے موسم کتنا حسین ہو گیا ہے یہ دیکھیں جی اتنا کمال موسم ہو گیا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ